اسلام علیکم ساتھیوں پچھلے کچھ ٹیٹوریلز میں ہم نے چارٹ پیسٹ ویجولائزیشنز بنانے کے طریقے سیکھے اور تین مختلف سروسز جو ہیں ہم نے ستاڑی کی ابھی ہم اپنے ڈیٹا کو میپس کے اوپر پلوٹ کرنے کی طریقے جو ہیں وہ دیکھیں گے اس ٹیٹوریل میں میں ایک آن لائن سروس گوگل فیوجن ٹیبلز کو استعمال کر کے آپ کو لوکیشن میپس بنانا سکھاؤں گا جب بھی ہمارے ڈیٹا کے اندر لوکیشن کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے یعنی اڈریسز اس کے علاوہ سٹیز یا کنٹریز کے نام تو ان کو ماب کے اوپر ہم جو ہے وہ پلوٹ کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں اور ایسی ویجولائزیشنز اکسر بہت انگیجنگ ہوتی ہیں اور بہت افیکٹیب بھی ہوتی ہیں فیوجن ٹیبلز اگین گوگل کی ایک سروس ہے اور اس کی مل سے بہت ساری ویجولائزیشنز بنائی جا سکتی ہیں لیکن ہم اس میں مائپنگ والا جو فیچر ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے فیوجن ٹیبلز جو ہیں وہ بہت آسان ہے استعمال کرنا اس سے ہم بہت سارے سوفیسٹیکیٹڈ میپس بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو سمپل لوکیشن میپس ہوگی رہا ہوں اس کے لیے ہم اس کو اکسر استعمال کرتے ہیں فور مور سوفیسٹیکیٹڈ میپس جیسے کہ کورو پلیتھ میپس ہوتے ہیں جو کہ مائپ ایریا کو شیٹ کر کے رنگوں کے ذریعے کچھ انفیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ایک اور ٹیٹوریل میں ایک اور سرونس جو ہے اس کا ڈیمو دیکھیں گے فیوجن ٹیبلز کو استعمال کرنے کے لیے آپ گوگل ڈرائیو کا استعمال کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو کے تھرہو آپ فیوجن ٹیبلز کو لنک کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ یا جی میل کا اکاؤنٹ ہو تو اگر نہیں تو آپ ایک پری اکاؤنٹ جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسا اکاؤنٹ ہے تو آپ login کر لیجئے آپ جسے نوٹ کریں کہ میں ابھی یہاں پر logged in ہوں اور میرے پاس میری گوگل ڈرائیو جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹیب میں کھولی ہوئی ہے اس براؤزر میں تو ابھی میں اپنی گوگل ڈرائیو میں آیا ہوں اور میں نے new کا button دبایا ہے یہاں پر more کی options جو ہیں اس میں اگر آپ نیچے دیکھیں تو تو آپ کو google fusion tables جو ہیں وہ آپ locate کر سکتے ہیں اگر google fusion tables یہاں پر نہیں نظر آ رہے تو آپ connect more apps کا button دبائیے اور یہاں پر آپ google fusion tables کی search کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ڈوٹس کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ fusion tables experimental already میری app سے connected ہے اگر آپ کے connect نہیں ہوا ہوا تو اس طرح آپ کو connect کا ایک button یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر click کر لیجئے اور یہ آپ کی ڈرائیو کے ساتھ connect ہو جائیں گے so once آپ نے یہ google fusion tables جہاں اپنی ڈرائیو کے ساتھ connect کر دی ہیں تو more میں جا کے آپ اس کو locate کر سکتے ہیں آپ simply اس پر click کیجئے okay so ابھی میرے پاس ایک میرا ایک نیا fusion table project جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پر مجھے google کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو table جس پر آپ کوئی visualization بنا چاہتے ہیں اس کو import کریں آپ computer سے import کر سکتے ہیں choose file کر کے browse کر کے google sheets اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایک empty table ہے اس پر آپ manually data entry کر سکتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ computer کی جو option ہے یہ استعمال کرتے ہیں میں اس میں جو data map کروں گا وہ میرے journal skillings والی file data-working clean اس میں سے میں map کروں گا اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس پاکستان کے provinces اور cities کی information location information موجود تھی تو میں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو اس data کی information اس کو ایک map کے اوپر دکھانی کوش کروں گا fusion tables میں جب آپ data کو import کر رہے ہوں تو کوشش کیجئے آپ کے پاس جو multiple worksheets آپ کی file کے اندر exist کر رہے ہیں وہ موجود نہ ہوں میں یہ کروں گا کہ میں ابھی اپنا pivot اور جو باقی یہاں پر میرے پاس tabs ہیں ان کو میں delete کر دوں گا اور چونکہ یہ جو tabs میں نے delete کی ہیں یہ میرے لئے useful information تھی میں نہیں چاہتا کہ یہ lose بھی ہو تو میں اس file کو جو میں نے یہ delete کر کے اس file کی situation ہے اس کو میں save as کر لوں گا ایک نئے نام سے تاکہ میرے پاس جو پرانی میری file ہے وہ working clean 2 میں save رہے میں اب اسے data-map کے نام سے میں اس کو save کر لوں گا تو اب میرے پاس یہ data-map file یہاں پر save ہو گئی ہے اس کو میں اپنے hard disk پر میں اس کو close کر سکتا ہوں اور google fusion tables میں جا کے میں choose file کا button دباؤں گا اپنے course میں data میں میں نے یہ save کی تھی data folder میں so data-map جو ہے وہ میں نے اب locate کر لی اپنی hard disk پر اور اس کو میں یہاں سے open کر لوں گا اوکے سو جب آپ نے یہ یہاں پر file آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ next کا button دبائیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ google fusion tables نے میرا table جو ہے وہ import کر لیا ہے اور اس میں column names جو ہیں وہ are in row 1 تو اس نے خود auto detect بھی کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے option بھی اس کو دے سکتے ہیں لیکن میرے لئے یہ جو ابھی auto detection ہے وہ correct ہے کیونکہ میرے جو column labels ہیں وہ row 1 میں ہی پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد میرا data شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا جو سارا updated data ہے وہ موجود ہے اور اس میں مجھے یہاں پہ ٹونٹی روز تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد obviously dot dots لگے ہوئے اس کا مطلب ہے باقی data بھی یہاں موجود ہے تو ابھی میں یہاں پہ next جو ہے اور اب جو میں اپنا table ہے اس کا کوئی نام یہاں پر رکھ سکتا ہوں for example میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ journalists killed in Pakistan اور اس کے علاوہ attribute source میں بتا سکتا ہوں کہ data کی کیا ہے اور اگر کوئی link یہاں پہ میں ڈالنا چاہوں source کا تو وہ لکھ سکتا ہوں اور کوئی description بھی اگر میں ڈالنا چاہوں تو وہ ڈال سکتا ہوں okay ابھی میں یہاں پہ finish کا button دباتا ہوں ابھی آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ google fusion tables نے میری جو information ہے وہ مجھے یہاں پہ display کر دی ہے ایک spreadsheet کی فارم میں اور اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ 120 records ہیں جو کہ درست ہے اور جو میری fields ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور interestingly اس نے کچھ information کو yellow میں highlight کیا ہے so basically یہ جو yellow highlighted information ہے یہ google کا طریقہ ہے google fusion tables کا طریقہ ہے مجھے یہ بتا رہے گا کہ میری location جو information ہے وہ کن columns میں پڑی ہوئی ہے so یہ correct assessment ہے province میں میری location information ہے اور پھر city اور city new میں city new میں basically میں نے city کو trim کیا تھا یعنی اس میں جو trailing spaces تھیں وہ میں نے یا شروع میں جو spaces تھیں وہ میں نے نکالی تھی اور اس کو وہاں میں میں نے save کیا تھا تو google نے automatically میری location information ہے اس کو detect کر لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس یہ map of province کا جو ہے table ہے so اب یہاں پر میرے پاس مجھے نظر آ رہا ہے کہ map of province کا ایک tab ہے یہ وہ tab ہے جس کو میں استعمال کروں گا اپنے map کو دیکھنے کے لیے یعنی اس data کو map کرنے کے لیے so میں اس پر کلک کرتا ہوں ابھی آپ notice کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک pop-up جو ہے وہ generate ہوا ہے پیچھے مجھے نقشہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دنیا کا اور یہ جو pop-up ہے یہ بیسکلی کیا کہہ رہا ہے یہ جیو کوڈ کر رہا ہے so اس نے ایک میری data میں سے ایک location column پک کیا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ تین columns highlight ہوئے تھے جن میں location information تھی تو اس میں سے ایک کو اس نے پک کیا ہے province کو اور اس کی مدد سے یہ میری information کو map کے coordinates سے match کر رہا ہے so basically ہر location جو ہے اس کا ایک جیو کوڈ یا coordinates جو ہیں وہ available ہوتے ہیں ان کو latitude اور longitude کہتے ہیں اور latitude اور longitude کی مدد سے ہم جو geographical locations ہیں ان کو map کر سکتے ہیں میری data میری data کے اندر کوئی latitude اور longitude کی values موجود نہیں تھی تو google خود سے یہ values اب calculate کر رہا ہے تو یہ اس کا interesting feature ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس coordinates نہ بھی آپ نے provide کیوں data کے اندر تو یہ ان کو google maps کے ذریعے جو ہے وہ جیو کوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی میں یہاں پر کچھ اور information بھی میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں ابھی اس پر توجہ نہیں دیتا بگوز میں بعد میں اس کو demonstrate کرنے کی آپ کو کوشش کروں گا تو ابھی میں یہاں پر resume geocoding میں نے یہاں پر pause کر دیتی geocoding میں اس کو resume کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ basically میری جو entries ہیں جو میری values ہیں ان کو یہ geocode کر رہا ہوں okay ابھی میرے پاس یہ میں پاکستان کے نقشے پر scroll کر کے آ گیا ہوں اور میں تو اس پر zoom in کر رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پر پانچ dots ہیں ان میں سے چار جو ہیں میرے پاس وہ پاکستان کے اندر ہیں اسلام آباد کے پی بلوچستان اور سندھ اور ایک جو ہے وہ انڈین پنجاب میں چلا گیا ہے dot اور دوسرا یہ کہ میرے پاس جو information تھی آپ کو یاد ہے کہ وہ city based تھی تو لیکن یہاں پر یہ province based جو ہے وہ geocoding ہوئی ہے یعنی اس نے province کی location جو ہے وہ اس کے coordinates determine کر لیا ہے اور پھر سارے جو points جو ایک province کے تھے جو مجھے یاد ہے کہ for example sin میں 36 جو ہیں points ان کو اس نے ایک ہی location پر map کر دیا so میرے پاس یہاں پر configure map کی option ہے left side پر اور یہاں پر location جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ province سے پک کی ہے تو میں یہاں سے city new یعنی میرے پاس جو city کے clean جو column تھا اس کو میں select کر لیتا ہوں تو اب یہ اس کو city کو دوبارہ سے جو ہے وہ geocode کر رہا ہے اور مختلف جو پاکستانی cities ہیں ان کو اب یہ نقشے پر locate کرنے کی کوشش کرے گا ابھی میرے پاس یہ data جو ہے وہ geocode ہو گیا cities کے حوالے سے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے points جو ہیں وہ یہاں پر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ ہر point جو ہے وہ ایک journalist جو record ہے اس کو represent کرتا ہے آپ اس پر تھوڑا سا zoom in کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ایک point پر click کریں تو ہمیں اس journalist کی تو information جو ہے اس card کے اوپر نظر آ رہی ہے جو کہ اس کے record کا حصہ تھی so for example میں نے جس پر click کیا ہے وہ basically ایک cameraman ہے جن کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخواہ سے تھا exact city کی information جو ہے وہ ابھی اس card کے اندر نہیں لکھی گئی so یہ میرے پاس اب جو data ہے یہ location points جو ہیں یہاں پر بن گئے ہیں map کے اوپر لیکن جیسے مجھے نظر آ رہا ہے کہ province کے case میں پہلے پنجاب انڈین پنجاب میں ایک dot چلا گیا تھا اسی طرح ایک dot جو ہے وہ اب میرے پاس سیدھر کندھار کے پاس افغانستان میں پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ points جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کچھ data جو ہے میرا وہ ٹھیک طرح سے اس کے coordinates map نہیں ہوئے تو میں zoom out کر کے ذرا world map پہ situation دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں اور تو نہیں غلطیاں ہوئیں تو ایک مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس جو point ہے وہ Synth کا point جو ہے وہ probably Hyderabad کا point تھا وہ چلا گیا ہے انڈیا کے اندر اور اسی طرح مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ سو میں اب zoom out کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں اور کوئی points ایسے تو نہیں ہیں جو کہ mislocate ہو گئے ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 4-5 points جو ہیں میرے وہ United States of America میں بھی جا کر پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو جیو coding اور 6 points ہیں اور ان کی جیو coding جو ہے وہ بھی غلط ہوئی ہے سو اب مجھے اس کو بیسکلی اس issue کو فیکس کرنا ہے سو اب میں واپس اپنے روز کے ٹاب میں جاؤں گا اب میں یہاں پہ نوڈس کر رہا ہوں کہ پہلے تین جو میرے پاس کولمز تھے وہ یلو میں ہائیلائٹ ہوئے ہوئے تھے پر اب صرف ایک کولم یلو میں ہائیلائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو پوٹینشل لوکیشن انفرمیشن جو گوگل فیشن ٹیبلز نے ایڈنٹیفائی کی تھی اس میں سے دو کولمز کو وہ جیو کوٹ کر چکا ہے پروونس اور سیٹی نیو اور صرف ایک کولم جو سیٹی والا ہے یہ ابھی اس کی جیو کوٹنگ نہیں ہوئی تو اب مجھے بیسکلی اپنے سیٹی نیو والا جو کولم ہے یا جو پروونس والا ان کو ہی دوبارہ جیو کوٹ کرنا ہے لہٰذا ان کو دوبارہ سے ایکسیسبل بنانے کے لئے میں اس میں جو کولم کا ہیڈر ہے اس کے ساتھ ایک ڈراب ڈاؤن ایرو ہے اس پر کلک کروں گا چینج کا بٹن دباؤں گا اور اب میں بیسکلی اپنے جو میرا ویڈیبل ہے اس کی کچھ میرے پاس ٹائپس یہاں پر آ گئی ہیں اس کی کچھ انفرومیشن میں یہاں پر نظر آ رہی ہے مجھے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ یہ جو کولم ہے اس کی ٹائپ لوکیشن ہے تو میں اس کی ٹائپ کو چینج کر کے ٹیکسٹ کر دوں گا اور سیو کر دوں گا ٹیک ہے ابھی میں نے بیسکلی کیا کیا کہ میں نے اپنی جو سٹی نیو تھی اس کی انٹینشنلی خود سے اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو لوکیشن سے چینج کر دیا ہے اور اب میں واپس دوبارہ جا کے یہاں پر چینج کا بٹن دبا کے اس کی ٹائپ کو دوبارہ سے لوکیشن جو ہے وہ کر دوں گا ٹیک ہے اس سے بیسکلی یہ ہوگا کہ مجھے اب دوبارہ سے اس کو جیو کوٹ کرنے کی اپورچنیٹی مل جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہائیلائٹ ہو گیا ہے اگر اس سے پہلے میں اس کو جیو کوٹ کرنے کی کوشش کرتا تو گوگل فیشن ٹیبلز مجھے کہتا کہ آپ کا کولم جو ہے وہ فولی جیو کوٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ ہائیلائٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں جیو کوٹنگ کی گنجائش ہے تو میں فائل میں جا کے جیو کوٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہاں پر مجھے وہی پاپ اپ نظر آنا شروع ہو گیا جو جب میں نے پہلے ماپ بنانی گوشت کی تھی تو اس وقت نظر آیا تھا تو یہاں سے میں لوکیشن کولم جو ہے وہ سٹی نیو چوز کر لوں گا اور ایڈ لوکیشن ہنٹ کے اوپر کلک کر کے میں یہاں پر پاکستان جو ہے وہ ویلیو انٹر کر دوں گا تاکہ گوگل فیشن ٹیبلز جب میری ویلیوز کو سٹی کی ویلیوز کو جیو کوٹ کرے تو وہ صرف پاکستان کو نظر میں رکھے اور پوری دنیا میں ان کو ماپ کرتا نہ بھرے سو اب میں یہاں پر بگن جیو کوڈنگ کا بٹن کلک کروں گا اور ابھی یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ اس میں اب وہ بیسگلی انفرمیشن کو پاکستان کے اندر ہی جیو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سالسال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو امبیگویٹی ہے جو ابھی تک جیو کوٹ ہوئی ہیں ویلیوز تو یہ اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ گوگل is not confused کہ یہ ویلیوز دنیا میں کہیں اور بھی ہو سکتی ہیں اب میری ویلیوز جو ہیں وہ فولی جیو کوٹ ہو گئی ہیں میں واپس اپنے ماپ میں جا سکتا ہوں اور یہاں سے میں سیٹی نیو جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتا ہوں آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ میں یونائیت سیز کے اوپر تھا تو میرے پاس جو ڈاٹسیں یہاں پر وہ غائب ہو گئے ہیں میں زوم آؤٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ باقی دنیا میں کہیں اور تو نہیں یہ پوائنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں تو تینک فلی اب مجھے جو پوائنٹس ہیں وہ میرے سارے جو ہیں جو لوکیشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی نظر آ رہی ہیں ہیجر آباد والی بھی وہاں سے ہٹ گئی ہے یہ بیسکلی میرے پاس اب میرا ایک ماپ بن گیا ہے اور جس میں ہر ڈاٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک صحافی جو کہ پاکستان میں قتل کیا گئے ان کی لوکیشن جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور اس میں کچھ کارڈ یہ جو انفرمیشن ہے جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کچھ انفرمیشن لازر آتی ہے اب اس کو جو ہے میں تھوڑا سا چینج کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا انفرمیشن جو ہے وہ ڈسپلی ہو سو بیسکلی میرے پاس یہاں پر جو فیچر ماپ بنا ہوا ہے اور اس میں جو سٹائلز ہیں یہ میں چینج کر سکتا ہوں اور انفو ونڈو چینج کر سکتا ہوں تو پہلے میں انفو ونڈو کو دیکھ لیتا ہوں تو ابھی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آٹوماتیکلی آپ کے جو ڈیٹا ہے اس میں سے یہ والی ویلیوز جو ہیں وہ سلیٹ کی گئی ہیں سو نیم ہے ڈیزگنیشن ہے ڈیزگنیشن کلین ہے تو میں ان میں سے ایک ڈیزگنیشن رکھ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ پرائمری ڈیزگنیشن ہے سو میں پرائمری ڈیزگنیشن کو رکھ سکتا ہوں ٹائپ آف ورک جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے سیکنری ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے اورگنائزیشن یئر ہے لنک ٹو ٹیررزم کی ضرورت نہیں ہے پروونس کا پتہ چل رہا ہے سٹی میں اس میں سے نیو کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بتا سکتا ہوں کیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور کیا وہ تھریکن کیا گیا تھا اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو اب میرے پاس یہ کافی بہتر جو ہے وہ فارمیٹ میں نظر آ رہی ہے مجھے شہر کا نام اور پرائمری ڈیزگنیشن بھی ہے لیکن اس میں جو میرے ویریبل نیمز ہیں وہ آکورڈلی فارمیٹ ہوئے تھے میری ٹیبل کے اندر تو ویسے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں تو اگر میں ان کو بھی چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں پر کسٹم میں جا سکتا ہوں اور کسٹم میں جا کے مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس جو ویلیوز ہیں جو کہ میرے لیبلز ہیں وہ الہتہ سے یہاں پر بولڈ ہوئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو میرا ایکچول ویریبل نیم ہے وہ ویلیو نکالنے کے لیے وہ ان بریسز میں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں اس میں سے پرائمری جو ہے وہ میں ہٹا دیتا ہوں اسی طرح سٹی میں سے سٹی نیو میں ہٹا دیتا ہوں جرنلسٹ وز ٹارگیٹڈ کر دیتا ہوں ٹریکن کر دیتا ہوں یئر آف ٹیتھ کر دیتا ہوں اس کو میں سیف کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پر اب نظر آ رہی ہے جرنلسٹ وز ٹریکن، انسرٹن، جرنلسٹ وز ٹارگیٹڈ، ٹھیکیا، اچھا اب فیچر سٹائلز جو ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فیچر سٹائلز میں میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر میں آئیکنز مختلف اور آئیکنز استعمال کرنا چاہوں لارڈ ریڈ، لارڈ ییلو، تو وہ میں کر سکتا ہوں اگر میرے پاس پولیکنز نظر آ رہے ہوں تو ابھی میرے پاس پولیکنز نہیں ہیں پولیکنز بسکلی کوئی کوارڈلیٹل شیپ ہوتی ہے تو میں ان کے کلرز وغیرہ چینج کر سکتا ہوں لائنگ کلرز وغیرہ اس کے علاوہ آٹومیٹک لیجنڈ وغیرہ جو ہے میں چینج کر سکتا ہوں فیل حل جو ہے میرے پاس جو آپشن ہے وہ سمپلی یہ ہی ہے کہ میں ایک آئیکن جو میں استعمال کر رہا ہوں اور اگر میرے پاس میری شیٹ کے اندر کہیں کوئی آئیکن سپیسیف آئی ہوتا کسی کولم میں تو وہ میں کر سکتا تھا اگر میں بکٹس بنانا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس یہاں پر نیومیریکل ویلیوز نہیں ہیں کہتا کہ ایک رینج کے لیے let's suppose ایک سے دس تک جو نمبرز اگر پلوٹ ہوئے ہیں میں آپ کے اوپر ان کے لیے ایک رنگ استعمال کرو اور دس سے بیس تک جو رینج استعمال ہوئی ہے نمبرز کی اس کے لیے کوئی اور رنگ استعمال کرو تو وہ نیومیریکل یا قوانٹیٹیو ڈیٹا کے لیے ہم کر سکتے تھے لیکن اس ڈیٹا کے لیے نہیں اچھا اب ایک چیز یہاں میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ میرے پاس جو ریکارڈز تھے وہ ایک سو بیس ریکارڈز تھے اس ٹیبل کے اندر لیکن یہاں پر جو اگر میں سمپلی اس کو تھوڑا سا گیس کروں کہ یہاں پر کتنے پوائنٹس ہیں تو یہ پوائنٹس مجھے ایک سو بیس سے قدرے کم نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ مجھے فر ایزامپل میں بھی تیس کے قریب پوائنٹس جو ہوں وہ نظر آ رہے ہوں گے ایک سو بیس پوائنٹس اس سے بہت زیادہ بھرا ہونا چاہیی تھا تو میں طرح سے زوم ان کر کے اس ایشو کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ کراچی جو ہے وہ میرا سب سے ڈیڈلی شہر تھا صحافیوں کے لئے یہاں پر کراچی کے پاس پاس مجھے دو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اگر میں پہلے پر کلک کروں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہب میں پلوٹ ہوا ہوا ہے یعنی ہم کراچی سے باہر نکل گئے ہیں اور ہب بلوچستان میں ہم آ گئے ہیں اور جب میں زوم ان کرتا ہوں تو مجھے نظر بھی آتا ہے اور کراچی میں میرے پاس جہاں پر چودہ کے قریب پوائنٹس ہونے چاہیے تھے وہاں پر میرے پاس صرف ایک پوائنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کہ ڈینیل پرل کا ہے جو دوزار دو میں ہے تو باقی پوائنٹس جو ہیں وہ بیسکلی کہاں گئے اس میں ایشو بیسکلی یہ ہوا ہے کہ جب میں نے گوگل فیشن ٹیبلز کو اپنے لوگیشن ڈیٹا جو ہے وہ پلوٹ کرنے کو کہا تو چونکہ بہت سارے ریکارڈز کے اوپر ایک ہی شہر کا نام تھا تو گوگل فیشن ٹیبلز نے ان کو ایک ہی کوارڈینٹس کے اوپر پلوٹ کر دیا تو بیسکلی جو باقی سارے جو ڈوٹس ہیں جو دوسرے ریکارڈز کو شو کر رہے ہیں وہ اس ایک ڈوٹ کے نیچے جو ہیں وہ پلوٹ ہو گئے ہیں تو اوپر تلے جو ان کے پلوٹ ہوئے ہیں تو میں نشلے والے جو پوائنٹس ہیں ان کو ایکسس نہیں کر سکتا صرف جو ٹاپ پہ جو پوائنٹ ہوگا جو کہ اس کیس میں دوہزار دو یعنی ارلیسٹ ریکارڈ ہے وہ صرف مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میری کوشش تھی کہ میں تمام اس کے اوپر جو لوکیشنز ہیں ان صحافیوں کی جہاں جہاں وہ کام کرتے تھے وہ بیسکلی میں اس میپ کے اوپر دکھا سکوں تو اور جو باقی شہر ہے میرے پاس بہت سارے شہر اسے نہیں تھے جہاں پر multiple جو ہے میرے پاس values تھی لیکن کچھ شہر ایسے تھے جہاں پر ایک سے زیادہ صحافی جو ہیں وہ قتل کیے گئے تو اس problem کو حل کرنے کے لیے اب مجھے basically کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے یہ cards والا جو tab ہے اس پہ جانا پڑے گا okay so cards کے tab پہ میرے پاس ہر record جو میری table کے اندر ہے وہ ایک card کی form میں مجھے نظر آ رہا ہے so اس سے میں filter کر سکتا ہوں شہروں کے نام so for example میرے پاس اور مجھے یہاں پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ میرے پاس یہ سارے شہر جو ہیں اس data میں exist کرتے ہیں so for example میرے پاس کراچی کو اگر میں سرچ کرتا ہوں تو کراچی کی میں پاس 20 entries ہیں so یہ basically اب یہاں پر تھوڑا سا issue یہ ہے کہ اب یہ سب جو ہیں piece entries ایک ہی location کے اوپر plot ہوئے ہیں so i need to change that اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک card پہ کلک کروں اور اس پہ جو pencil کا icon آ رہا ہے edit row اس پہ کلک کروں اور اس کے بعد مجھے اس کی fields جو ہیں وہ نظر آنی شہو جاتی ہیں سو یہاں پر جہاں پہ city new جس کو میں نے geocode کیا ہے اس کو میں edit geocode کا button دباؤں اور اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو current location ہے یہ کراچی ہے سو میں کراچی میں ہی کوئی اور location جو ہے جو اس سے تھوڑی سی دور ہو وہ میں select کر سکتا ہوں سو میں یہاں پہ Clifton کراچی کی سرچ کر رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ Clifton کراچی تھوڑے سے فاصلے پہ ہے میرے current جو ہے location سے ٹھیکیا سو میں basically اگر یہاں پہ لکھا ہے click to use this location تو میں اس پہ click کرتا ہوں اور use this location کا button دباتا ہوں ٹھیک ہے اب میری location کراچی میں ہی ہے لیکن تھوڑی سی update ہو گئی ہے اور یہ again میں نے کوئی ad hoc طریقے سے کیا ہے مجھے exactly یہ مطلب clear نہیں ہے کہ ان صحافی کو unfortunately اسی جگہ پر قتل کیا گیا تھا مجھے صرف شہر کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اس شہر سے ان کا تعلق تھا تو میرا ہرگز اس میں یہ کوشش نہیں ہے کہ میں وہ خاص location پرنپوئنٹ یا specific location پرنپوئنٹ کروں جہاں پہ ان کو ہلاک کیا گیا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ map کے اوپر کراچی کے اندر ہی یہ dots جو ہیں یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ نظر آئیں تاکہ ہمیں ان کے extent کا اندازہ ہو سکے سو ابھی میں یہاں پر save کا button دباؤں گا اور میری جو row ہے یہ modify ہو گئی ہے اب میں واپس اپنے چارٹ پر آؤں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں میرے پاس دو پوائنٹس جو ہیں وہ آ گئے ہیں نظر ٹھیک ہے so this is what i wanted لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہی چیز جو ہے مجھے ان تمام باقی 20 cards کے اوپر بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے جو data table اپنا یہاں پہ import کیا تھا تو آپ جن شہروں میں آپ کے پاس for example ایک ہی نام تھا اور اس طرح کہ کافی یہاں پہ records ہیں جن میں شہر کا نام ایک ہی ہے وہاں پر ہم excel میں اپنے data کے اندر ایک نیا جو ہے وہ variable ایک نیا column introduce کرا دیتے اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ detailed address جو ہے وہ لکھ دیتے جس طرح میں نے ابھی فضائم پر klipson کراچی کیا ہے میں اس کے ساتھ سے server کراچی کر سکتا ہوں اور کچھ مختلف values تاکہ تھوڑا سا وہ change ہو جاتا اور پھر ہم اس کی مدد سے ہم geocode کرتے تاکہ ہمارے پاس یہ جو values ہیں یہ سب جو ہیں وہ change ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی اگر میں چاہوں تو میں ان cards کو manually change کر سکتا ہوں لیکن جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس جو city new ہے اس میں 24 کے قریب ایسے شہر ہیں جہاں پر multiple values ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو بہت سارے records مجھے change کرنے پڑیں گے جو کہ بہت tedious ہے ابھی میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن آپ کے لئے آپ کو ایک sort of hint میں دینا چاہتا تھا کہ یہ ایک issue ہے جو آپ کو face ہو سکتا ہے اس location map میں ایک option جو مجھے google fusion tables جو وہ provide کرتا ہے وہ یہ heat map کی بھی provide کرتا ہے اس کی مدد سے میں basically کیا کر سکتا ہوں اس کی مدد سے میں اپنی جو data ہے اس کو بجائے location points کے میں heat signature سے اس کو represent کر سکتا ہوں heat signature جو ہیں basically وہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر points زیادہ ہوں گے وہاں پر وہ لال کی طرف بڑھ جائے گا اور جہاں پر points کم ہوں گے وہاں پر وہ yellow کی طرف یا green کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گا یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ radius اور opacity جو ہے وہ دی گئی ہے اگر میں اس کا radius تھوڑا سا بڑھا دوں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو shaded area ہے وہ اس شہر کے اردگرد تھوڑے سے زیادہ area کے اوپر پھیل گیا تو یہ نسبتاً ایک inaccurate حرکت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف اس شہر کو ہی represent کرے اس کے اردگرد area کو represent نہ کرے لیکن چونکہ یہ values اس میں کچھ بہت چھوٹی ہیں one two اس طرح سے تو وہ اگر بہت concentrated ہو جائیں ایک شہر کے اندر تو اس میں اس کی visual representation ہمیں اتنی اچھی نظر نہیں آتی تو یہ ایک آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کی opacity جو ہے وہ آپ بڑھا دیں یعنی یہ less transparent ہو جائے اور اس کا radius جو ہے وہ آپ تھوڑا سا مناسب رکھ دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو کہ یہ شہر جو ہے کہاں پہ located ہے تو اب آپ notice کر رہے ہیں کہ میرے پاس جن شہروں میں زیادہ صحابیوں کے murders ہوئے ہیں جیسے کراچی میں for example 20 murders تھے تو وہاں پہ i have a red dot showing up اور اسی طرح میرے پاس جو پشاور ہے وہاں پہ i have a red dot showing up اور اس سے اس heat map سے میں بیسکلی یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو سندھ اور خیر و پختونخواہ اور فاتا ہیں یہ بیسکلی problem areas ہیں in terms of violence against journalists کہ یہاں پہ جنرلسٹ جو ہیں وہ نسبتاً unsafe ہیں اور کوئٹا جو ہے وہ بلوچستان میں especially وہ ایک troubled area ہے troubled region ہے یہاں پہ بھی نمبر زیادہ ہے اس کے مقابلے میں پنجاب میں مجھے نظر آرہا ہے کہ یہ مستہ جو ہے وہ چند شہروں اور جو کہ north or central پنجاب کے شہر ہیں وہاں تک جو ہے وہ limited ہے یہ heat map یہ بھی ایک اچھی option ہے اگر میں جنرلسٹ کللنگ وہ represent کرنا چاہوں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ individual جو cases ہیں ان کو اب کلک کر کے آپ نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو یا تو کارڈ اس کے ساتھ پبلش کرنے پڑیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیل انفرمیشن دیکھ سکیں یا پھر آپ کو ایک ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ایک گرڈ جو ہے یہاں پہ بنانی پڑے گی کہ ان نمبرز کا کیا مطلب ہے میں صرف آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے کہ اب اگر آپ نے یہ ماب جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے ہی پبلش کیسے کر سکتے ہیں تو بیسکلی جو ماب کی ٹیب ہے اس میں ایک ڈراب ڈاؤن ہے اس پہ آپ کلک کریں اور پبلش کا بٹن جو ہے وہ دبا دیجئے اب بیسکلی یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پبلک کرنا پڑے گا تو آپ اس کو چینج ویزیبیلیٹی کا بٹن دمائیں اور اس کو یہاں سے جو پرائیوٹ اونرشپ ہے اس کو چینج کر کے پبلک کر دیجئے یا اینیون ویڈ دل لنک کر دیجئے تو میں ابھی اس کو فیلحال پبلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے اس کا ایک لنک بھی مل گیا ہے شیئر کرنے کے لیے میں اس کو دن کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور پبلش کی جو آپشن ہے وہ اب مجھے ایک لنک بھی دے رہی ہے اور ایک جو اگر میں اپنی ورڈپریس سبسٹ کے اندر ایمبیڈ کرنا چاہوں تو وہ میں ایمبیڈ بھی کر سکتا ہوں اور ایمبیڈ کرنے کے لیے اگر آپ ورڈپریس میں اپنے کوئی پوسٹ بغیرہ کھولی بھی ہے تو آپ اس میں ایمیل کا ٹاب ٹیکسٹ کا ٹاب وہ اگر اپنے ایڈیٹر میں دبائیں گے تو پھر آپ یہ ایمیل کوٹ پیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پوسٹ کو آپ اپڈیٹ کریں گے یا پپریش کریں گے تو یہ مپ اس کے اندر ایمبیڈ ہو جائے گا ٹیک ہے اور آپ اگر شیئر کرنا چاہیں شیئر کا بٹن تو اگر آپ کے پاس یہ شیئر کی اپشن بھی اویلیبل ہے ٹیک ہے سو لیٹ می جسٹ چیک دے لنک جو کہ مجھے یہاں پہ ڈریکٹ ایچ ٹی ایمیل ساری ڈریکٹ جو میرے پاس یو آرل مجھے دیا گیا ہے اس کو اگر میں کاپی کروں اور میں ایک نئی وینڈو میں اس کو پیسٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ مپ جو ہے یہ اس طرح سے مجھے نظر آ گیا ہے اور اگین جس طرح میرے پاس وہ اپنے فائل کے اندر بھی انفرمیشن کلکابل تھی اس میں کارڈز پہ انفرمیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی مجھے انفرمیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹیک ہے سو ابھی آپ کو صرف ڈسپلی کرنے کے لیے دیمنسٹریٹ کرنے کے لیے میں نے کارڈز میں جا کر جو مختلف شہروں میں ڈوپلیکیشنز تھیں یعنی بسکلی ایک ہی لوکیشن کے اوپر مختلف ریکارڈز جو ہیں وہ ماپ ہوئے ہوتے ہیں میں نے ان کے اندر مانوالی چینجز کیا ہے اور ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کراچی میں ایک بہتر صورتحال ہے اگر میں زوم آؤٹ کروں گا تو شاید مجھے اندازہ نہ ہو لیکن اگر میں زوم ان کروں گا تو اب مجھے کراچی میں جو اس کی ٹونٹی انٹریز ہیں وہ سپریٹ لوکیشنز پر اب کراچی کے اندر نظر آ رہی ہیں کوئٹا جو ہے اس کی ایک اور مثال ہے تو اگر میں کوئٹا میں زوم ان کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ مختلف پوائنٹس ہیں جو کلسٹرڈ ہیں اور میں ان کو اب سپریٹی جو ہے ان کی ویلیوز سب کی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں اپنا جو مارکر ہے اس کو چینج کر دوں اب یہ پرابلی زوم آؤٹ کرنے پر بھی مجھے زیادہ بہتر ایک سیچویشن جو ہے وہ نظر آئے گی so i can probably tell like even zooming out کہ کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر زیادہ جو ہیں وہ values ہیں اور کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر کم ہے so یہ میرے پاس اب ایک نقشہ بن گیا ہے اگر آپ نے اس کو publish بھی کر دیا ہو تو کوئی بات نہیں آپ یہاں سے آکے اس کو change map کی option driver کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ done کا button دبا سکتے ہیں تو یہ save ہو جائے گا even اگر آپ کا جو map کا اپنے url جو ہے وہ publish کیا تھا اگر آپ اس پہ اب اس کو refresh کریں تو آپ notice کریں کہ جو میں نے changes کیا تھے map میں وہ اب مجھے یہاں پر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے so again یہ کچھ طریقے ہیں جس میں آپ مجھے map کو مزید refine کر سکتے ہیں مزید بہتر بنا سکتے ہیں شکریہ